میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن اگر آپ آخرت میں چاہتے ہیں جنت میں چاہتے ہیں کہ آپ کو حضور کا پروس ملے تو ماں سے کہا کرے ہیں ماں مجھے حضور کی پروس کی دعا دیں ہون ہے جو اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں مجھے دعا دیں کہ مجھے آخرت میں حضور کا پروس ملے اب کی برگاہ میں حاضر ہو کر باپ سے کہتا ہے میرے والد صاحب مجھے دعا دیں کہ مجھے آخرت میں حضور کا پروس ملے ہمارے اصلاف تو کہتے ہیں ماں باپ سے کہا کرو ہنگری ماں مجھے دعا کے کہ میں عشق مصطفیٰ لگوں مجھے دل کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر پیار میں دہو کہا کیوں کہا اگر بنی اسرائیل کے انبیاء کے دور کا فرد اگر اپنی ماں کی دعا کی وجہ سی اگر موسیٰ علیہ السلام کا رفیق جنت میں بن سکتا ہے تو امت محمدیہ کا فرد اگر ماں کی دعا اسے مل جائے تو وہ جنت میں حضور کا پروسی کیوں نہیں بن سکتا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ مجھے بتا جنت میں میرا وفیق کون ہوگا جنت میں میرا کمپنیون کون ہوگا اللہ جنت اللہ تعالیٰ نے رشات پر گیا فلوک قسائب ہے کساب ہے پچڑ ہے گوشٹ کارٹ کارٹ کے بیچتا ہے وہ جنت میں جنت پروسی ہوگا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کا پتہ کیا ہے اس کا ایڈرس کیا ہے اللہ unboxing کے ایڈرس کیا ہے وہاں گوست کارٹ کارٹ کر بیچتا ہے موسیٰ علیہ السلام اسے تراش کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے پورا دن اس کی اداعیں دیکھتے رہے کہ اس کی کونسی اداعیں تو رمع لائم ہے جو اللہ کی بائدہ میں قبول رسد ہے کہ اسے اللہ اللہ علیہ السلام کا پروز جنگ میں ملے گا موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں پورا دن وہ گوست کارٹ کر کے بیچتا ہے چاند کے وہ دکان بن کرتا ہے اپنے دکان سے نکلتا ہے گھر کی طرف جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام اس کا تاقب کرتے ہیں وہاں دیکھتا ہے کہ انہاں کا یہ بندہ اس کے گھر کے سامنے کھڑا ہے کہاں آنا چاہتے ہو موسیٰ علیہ السلام نے فرمائے تو اجازت دیتا ہے کہاں اجازت ہے اندر چلے جاتے ہیں تب اس کے گھر میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ خود کھانا نہیں کھاتا کھانا پکاتا ہے کھانا تیار کرتا ہے وہ کمرے کے کونے میں ایک نریف سی گھڑی عورت لیتی ہوئی ہے وہ کھانا اسے کھلاتا ہے بڑے پیار سے بڑے لار سے بڑی محبت سے موسیٰ بٹھاتا ہے اس کے موں میں نوالے ڈالتا ہے موسیٰ پانو پلانے کے بعد اس کے موں سے جب جنگہ لکھتی ہے موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ یہ گھڑیا کیا کہہ رہی ہے تو موسیٰ علیہ السلام پہتے ہو یہ کون ہے اس نے کہاں یہ بھئی ماں ہے اس کی خدمت کرتا ہوں اس کی سے کھانا کھلاتا ہوں وہ اس کے تصور میں پورا دن گناہ دیتا ہوں میں بھکان پر دو اکار کے بیچے رہا ہوتا ہوں لیکن میرا خیال بھئی ماں کی طرف ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام پر ماتے ہیں بیوتوں میں دیکھ رہا ہوں لیکن جب تو نے اسے پانو پھلایا تو اس کی زبان سے چند کلمات سادر ہوئے میں سمجھ نہیں پایا میں کیا کہہ رہی تھی میں کیا کہتی ہیں کہاں اللہ کے بندے مائن تو مائن ہوتی ہے یہ ماں کا پیار ہے یہ اپنی دوڑا کی نسیع کیا جائے لیکن ان کی منتح جب جاتی ہے تو یہ جب سے دعای دیتی ہے کہاں کہتی کیا ہے کہاں جب بھی میں اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ کہتی ہے جا یہ تیری خدمت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور واقعہ نبی موسیٰ کا پھول تجھے جنر میں گل جائے کہاں میں کسائی کا بیٹا کہاں موسیٰ نبی اٹھلا کہاں میں کسائی کا بیٹا کہاں میں گزگار اور کہاں اللہ کا نبی موسیٰ موسیٰ نے اسلام نے پڑھویا ہائے نارام تجھے پتہ نہیں ماں کی دعا میں کتنا اثر ہے آج میری ماں کی دعا میں رائی ہے دیکھتا نہیں اس کی دعا کی برکت سے آج موسیٰ تجھے لگنے گریہ تیرے گھر میں آیا ہے میرے دوستو یہ ہے اس ماں کا مقام کب مر گئی گیا تو پھر کہو کہ کاشنا لوگ کے آج آئیے ہرے وہ جو اس وقت گھر میں بیٹھیں دیکھتی بھر میں انتظار کرنی گئے کہ میرا داستے جگر کب آئے گا اور جن کی چل بسی ہے نا جو چلی گئے گئے ملعاقہ صلی اللہ علیہ وسلم اندرے شاید فرمایا کہ ماں باپ کو حق یوں بھی ادا کیا جا سکتا ہے کہ اگر چل بسے تو قصاد سواب کے ذریعے اور ان کے مشتہداروں کے ساتھ اچھا سرور کرنے کے ذریعے تو ان کا پھر حاصل کر سکتے ہو شاگر ان کی نافرمائی کرتے رہے ایک روایت میں خالہ کے حقوق ادا کرو اور باپ کے حوالے سے باپ کے رابطے والوں کے حقوق ادا کرو ملعاقہ سواب کی قسم کرتے رہے ان کے لئے دنہوں کرتے رہے اگر نہ باپ مراز بے دے ملعاقہ سواب بھی کرو ملدہ جل اللہ وآلہ اس کی برکت سے بھی تمہیں مہدان کے فرمہ بتانے کہ سب بشامل فرما دے گا اللہ وآلہ ہمیں والدین کا سچا عدد عطا فرمائے ہمیں اپنے والدین کے حقوق ادا کرنے اور والدین کو اپنی اولاد کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانہ الحمدللہ